اگلے دو تین دن آپ بجٹ ستر کی تیاری کو لے کر ہی ہیں اور مکہ مندری کا جو بجٹ بھاشن ہے وہ سترہ فروری کو ہوگا اس سے پہلے کیبنیٹ کی ایک بیٹھک بھی اپیکشت ہے انوراک ٹھاکور کی بات کریں تو انوراک ٹھاکور آج اپنے سنسدی اکشیتر ہمیرپور کے دورے پہ ہیں انہوں نے ویسے آج جو گگل ائرپورٹ کے ذریعے وہ آئے تھے اور اس کے بعد سے جو آج جھنڈوتا ویرہان سواکشتر کے اندر ان کے کارکرم لگے ہو تھے اور انہوں نے اس کارکرم کے دوران جو کینڈر سرکار نے سنسد کے ستر میں جو شویت پتر جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کانگریس سرکار یو پی اے سرکار کے دس سال کے کالے کارناموں کا حساب اس میں ہے لوگوں کو وہ شویت پتر دیکھنا چاہیے کانگریس کے لوگوں کے اس پر جواب نہیں بن رہا ہے اور دوسرا جو کھیل کود پرتیوگیتہ وغیرہ ہوئی وہاں پہ اس سے ریلیٹڈ بات بھی اس میں کہی ہے جہاں تک بات نیتا پرتیپکش جرام تھاکور کی ہے تو وہ بھی آج پردیش کے دورے کے دوران منڈی میں تھے اور منڈی میں انہوں نے بھی یو پی اے کے کوپربندھن کی پول کھولی ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہاں کہی ہیں اور منڈی کے پندوں میں یہ تھے اور کہا کہ کانگریس کو ہمیشہ گھوٹالوں کے لیے جانا جائے گا انڈی اے کے دس ورشوں میں ایک بھی انگلی کے اندر سرکار پر نہیں اٹھی اسی لیے لوگ پردان منطری نریندر مودی پر بھروسہ کرتے ہیں یہ تو دو اپ ڈیٹ ہو گئی دونوں کی دونوں جو انڈراغ تھاکور اور جرام تھاکور کو لے کر تھی اب بات کرتے ہیں وائل فلاور ہال کیس کی دیکھئے یہاں سے آبیٹریشن کا جو کیس تھا وہ ہمیشل کے پاکش میں آنے کے بعد اس اوارڈ کو لاغو کروانے کے لیے ہمیشل ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ جو ہے وہ راجہ سرکار کے پاکش میں دیا تھا اور دو مہینے کے بھیتر وائل فلاور ہال جو چھرابڑا میں ہے مشوبرا میں اس کا جو اونرشپ ہے وہ پراپرٹی کے ساتھ ہمیشل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے آرڈر کیے تھے لیکن اس سے پہلے کی آرڈر ایمپلیمنٹ ہو پاتے اس سے پہلے ہی اسٹ انڈیا ہوتلز کمپنی جو ہے وہ سپریم کورٹ چلی گئی ہے اور سپریم کورٹ میں ٹوریزم ویبھاگ نے بھی راجہ سرکار کی طرف سے کیویٹ فائل کر دیا ہے اسی ہفتے شملہ میں جو یہ ہوتل آئی وائل فلاور ہال اس کی جو بی او ڈی کی بیٹک تھی دراصل اس کے جو بورڈ آف ڈیریکٹرز میں جو چیئرمن ہے اس کے وہ چیف سیکریٹری ہوتے ہیں ہمیشل سرکار کے کیونکہ یہ ایک جوائنٹ وینچر میں شروع ہوئی تھی پراپرٹی ہمیشل سرکار کی جمین میں اور پھر جب یہ بی او ڈی رکھی گئی تھی تو کمپنی کی طرف سے اس میں پندرہ سولہ اجنڈے بھیج دیے گئے اس میں سرکار نے انکار کر دیا کہ صرف دو اجنڈا پہ بات ہوگی جو فائننشل اکاؤنٹس کا ہوتے ہیں لیکن پھر تین اجنڈے کے لیے میل آئی تین کے لیے بھی سرکار نے منا کر دیا تب جا کے یہ دو کے لیے مانے لیکن تب تک مکہ سچیو نہیں جو بی او ڈی کی بیٹک تھی اس کو جو رد کر دیا تھا ستھگیت کر دیا تھا اور اسی کارانہ بی او ڈی کی بیٹک بھی نہیں ہو پائی ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہے وائل فراور ہال کے بارے میں ٹریبینل کی بات کریں تو راجیہ میں پرشاشنی ٹریبینل کو راجیہ سرکار دوبارہ سے بحال کرنا چاہتی ہے تاکہ سرکاری کرمچاریوں کے کیس جو ڈریکٹلی ہائی کورٹ جا رہے ہیں وہ پہلے ٹریبینل میں آئے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر وہاں سے لوگ سنتوست نہیں ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائے لیکن جو ریسپونس ہے اس کا وہ سلو ہے دیکھئے ابھی ایک چیئرمن اور تین میمبر کو لے کر جو پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہیں چیف جسٹس سیماچل ہائی کورٹ کے ان کی حدیقشتہ کی یہ سرچ کمیٹی ہے اور اس کے بعد جو ٹوٹل آویدن آئیں گے وہی اس کی سکرننگ کریں گے پھر پینل بنا کے ڈیو پی ٹی بھارہ سرکار کو بھیجیں گے اور وہاں سے یہ نکتی ہوگی لیکن ابھی جو ریسپونس ہے دیکھئے پندرہ دن سے زیادہ کا سمعہ ہو گیا ہے لگ بیس دن کا سمعہ ہو گیا ہے اور ابھی تک صرف سات آویدن آئے ہیں چار پوسٹ کو لے کر اور جس میں چیئرمن بھی شامل ہے ابھی دیکھئے اس بار کے لیے جو آویدن کے لیے جو چیئرمن کے لیے جو ٹریبنل کا چیئرمن ہوگا اس کے لیے رولز بھی امنٹ کیے گئے تھے ہائی کورٹ کے ریٹائر چیف جسٹس کے بجائے یا سپریم کورٹ کے جسٹس کے بجائے ہیماچل ہائی کورٹ یا کسی بھی ہائی کورٹ کے جسٹس کو بھی چیئرمن کے لیے ایلیجیبل کر دیا گیا تھا رولز بدل کے جہاں تک اس میں پہلے کچھ امنٹمنٹ ہوئی تو یہ امنٹمنٹ کی مجھے یاد ہے لیکن ٹریبنل کے لیے تھو� پوٹل سات آویدن ابھی تک آئے ہیں جبکہ جو پا پندرہ مارچ تک آخری ڈیٹ ہے امید یہ کی جاری ہے کہ لاسٹ تک بھی یہ آویدن آ سکتے ہیں تو انتظار ابھی تھوڑا کرنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں بچوں کو چار کروڑ پینتیس لاک کی پاکٹ منی کی اور اتنا یہ اس لیے کیونکہ مکہ منتری سخاشرے سکیم لاغو ہوئی ہے ہیماچل میں اور جن آنات بچوں کا کوئی نہیں ہوتا تھا ان کی اب ماں باپ سرکار ہے ایسا مکہ منتری نے کہا تھا اب جب یہ کہ رہا تھا تو اس کو کرنے کے لیے بھی سی ایم نے اسی طرح سے جو بیوستہ کو لاغو کیا جوالا مکہ کے لتھان میں ان کے لیے سخاشرے گرام پریسر بن رہا ہے جہاں یہ رہیں گے اور وہاں آدھونک سویدھائیں اپلبد کروائی جا رہی ہیں یہ تو بات کلیر تھی چار ہزار جو ابھی تک آنات بچے ہیں ان کو چلڈرن آف دا سٹیٹ کا درجہ کی روپ میں اپنایا گیا ہے یہ بات بھی صحیح ہے لیکن اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آنات بچوں کو ابھی تک پاکٹ منی کے طور پر چار کروڑ پینتیس لاکھ دیے گئے ہیں اور یہ ملے ہیں ابھی تک جو ٹوٹل سنکھیا ہے دو ہزار ساتھو اٹھارہ آنات بچوں کو اور پرتی مہا جیب خرچ کے لیے یہ پیسے چار ہزار کے طور پر پرتی مہا ان کو دیے جاتے ہیں اور اسی کارن یہ چار کروڑ پینتیس لاکھ جو ہے اسی پر خرچ ہوا ہے جہاں تک ایک ہزار چوراسی بچوں کو وستر بھتے کے لیے جو پانچ ہزار ملتے ہیں اس میں چوون لاکھ خرچ کیے گئے ہیں اور ات سب بھت اس میں ساری چیزیں اسی طرح سے آگئے ہیں لیکن سب سے زیادہ خرچ جو ہے وہ ہے چار کروڑ پینتیس لاکھ کا پاکٹ منی کو لے کر اور جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ہے جو بالشنکشن سنسطانوں کو ایک ہزار چوراسی آسریتوں کو دو کروڑ پندرہ لاکھ آلک سے الوٹ ہوئے ہیں تو یہ دو میجر خرچے اس میں ابھی کرنے کے ہیں جہاں تک بات اس کے بعد پینڈنگ ریزلٹ پر دھرنے کی ہے تو جیو اے آئی ٹی آٹھ سو سترہ کے جو ابھیرتی شملہ آئے تھے پر دھرنا رات کو گزاری تھی اس کے بعد ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا آج کی رات انہوں نے چوڑا چوڑا میدان میں گزاری ہے شملہ کے چوڑا میدان میں اور یہ جو ہے آج ان سے کسی کی بات ہوئی نہیں حالانکہ مکہ منتری نے آج پیٹر ہاف جانا تھا آنا جانا دونوں چوڑا میدان کے روڈ سے ہوا لیکن ان کے ساتھ آپس میں کوئی ملاقات ہو نہیں پائی اور اس سے پہلے جب ہی آئے تھے تو ان کو صبح اوکبر بلالیا گیا تھا لیکن اس بار وہ بھی ملاقات نہیں ہوئی سچی والے کے باہ بکرما عیتیہ سنگھ ضرور ان سے ملنے آئے تھے لیکن راجعہ سرکار نے کیبنٹ سب کمیٹی کا گھن کر دیا ہے پینڈنگ بھرتیوں پہ لیکن وہ کیبنٹ سب کمیٹی بنائی ہے مکہ شگنی ہوتری کی ادھکشتہ میں اور اس کیبنٹ سب کمیٹی کے گھن کے بعد اب یہ بھی کلیر ہو گیا ہے کہ جب تک یہ کیبنٹ سب کمیٹی اپنی سفارشیں نہیں دے گی تب تک راجعہ سرکار کی کیبنٹ اس معاملے میں فیصلہ نہیں لے پائے گی مطلب یہ ہوا کہ 17 فروری کو مک 17 سے پہلے جو کیبنٹ کی بیٹھا کبھی دوسری ہونے والی ہے اس میں پینڈنگ بھرتیوں کا معاملہ لگنے کی سمب کم ہو گئی ہے وجہ یہ ہے کہ کیبنٹ سب کمیٹی پہلے یہ کام کرے ویسے مکہ شگنی ہوتری کی جو کیبنٹ سب کمیٹی ہیں اس میں چار منتری اور بھی ہیں ان کو پندرہ دن کے بھی تر ریپورٹ دینے کو کہا گیا تھا لیکن مکہ شگنی ہوتری کی دھرم پتنی کا کل ہی ندھن ہوا ہے تو آپ سب کے سامنے وہ بات ہے اور وہ کب اب ریزیوم کر پائیں گے پہ ان کے ساتھ رغٹنا اس میں وہ ابھی کتنا ٹائم لیں گے اور واپس کب آئیں گے اس کے بعد کب بیٹھک ہوگی یہ ساری چیزیں ابھی انشت ہیں تو اس کے لیے ابھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا ویٹنری فارماسیسٹ بھرتی کی بات کریں تو جو پینڈنگ ریزلٹ آنے کے بعد جو پینڈنگ نیوختیاں ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہیں بیسیکلی ہم لوگ آئر ویڈک میڈیکل افسر 9 سپٹمبر کا ریزلٹ تھا اس کی ہمیں یاد تھی لیکن جو ویٹنری فارماسیسٹ ہیں ان کا ریزلٹ ہے 21 سپٹمبر 2023 کا ان کی ہمیں یاد نہیں تھی 187 یہ پاس ہوئے ہیں 187 ڈاکومنٹیشن ان کی ڈپارٹمنٹ نے 25 سے 27 اکٹوبر کے بیچ میں کر لی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد سے انہیں بھی ابھی نیوختی نہیں ملی ہے مطلب راجیہ سرکار سے نیوختی کا انتظار ہے تو یہ آئر ویڈک میڈیکل آفسر کے بعد ویٹنری فارماسیسٹ ہو گئے اور اس کے بعد بجلی بورڈ کے الیکٹریشن ہو گئے یہ تین میجر کٹیگری ہیں اور تینوں میں ہی جو ٹوٹل اگر سنکھیا ان کی ملا دیں تو کوئی ساڑھے پانچ سو کے آس پاس یہ لوگ ہیں جن کو سرکاری نوکری ملنی ہے جنہوں نے کمیشن سے ٹیسٹ پریقشہ پاس کی ہوئی ہے لیکن ابھی تک راجیہ سرکار کی عنومتی کا انتظار ہے اس کے بعد ہی ان کو جو یہ ہے جو نیوختی ہے وہ ملے گی اب وہ بات کرتے ہیں دلی والے جو روٹ ہیں وہ کیوں ڈائیورٹ کرنے پڑے ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ جو ابھی جو ایک دھرنا پر یہ کسان جو ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے دھرنے کا انہوں نے جو کل اور پرسوں کا یہ شیڈیول ان کا رہنے والا ہے اس شیڈیول کے انسار ابھی تیرہ فروری کو یہ دلی کوچھ کریں گے کسان سنگٹھن چنڈگڑ اور پنجاب سے دلی جانے والے روٹ ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنا پڑ رہا ہے ایچار ٹی سی اپنی بسوں کے لیے بھی فیصلہ لے رہا ہے جیسے یہ فیصلہ ہوگا ہم اس کی جانکاری آپ کو دیں گے لیکن اس میں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ پریفک ایڈوائزری ہریانہ پولیس نے تو پہلے جاری کر دی ہے پنجاب اپنے بھی جاری کر دی ہے ہیمچل نے ابھی کرنی ہے جو پرہاویت کشیتر ہیں ان کے جلے امبالا کروکشیتر کیتھل جند فتہ پاد سرسہ اب آپ دیکھ لیجیے دلی جانے کے لیے چنڈگڑ سے دلی جانے والے روٹ جو ہیں وہ پنچکولہ سے رامگڑ بروالا شہجادپور مولانا اور نیشنل ہائیور یمنونگر یہ انہوں نے چینج کر دیا ہے اپنے لیے لیکن ہیمچل کے لیے کیا ہوگا کیونکہ ہم بھی پنچکولہ اور یہ روڑ پکڑتے ہیں خاص کر جب سے یہ فورلین شروع ہوا ہے اس کے بعد تو ایچ ایٹی سی کے لیے بھی کوئی بیوستہ آئے گی جیسے ہی کوئی سوچنا آئے گی اس کی جانکری ہم آپ کے ساتھ اس وقت ساجہ کریں گے لیکن اگر آپ دلی جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے جانا ہے تو پھر کم سے کم آپ کو اس جانکری کا لاب لینا چاہیے پہلے ایڈوانس میں کی روٹ کونسا ڈائیورٹ کیا گیا ہے ونٹر سکولوں کی بات کریں تو کل سے جو ونٹر کلوزنگ سکولوں میں سردیوں کی چھوٹیاں تھی وہ ختم ہو رہی ہیں اور سکول کھل جائیں گے سکول کھلنے کے بعد اب پہلے اگزام ہونے ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں جو ایکٹیوٹی سکول ویباہ کی طرف سے ہے وہ تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جب یہ سکول کھلیں گے تو اس کے بعد ایڈمیشن کا بھی دور شروع ہوگا ایڈمیشن کے لیے منڈے کو جو چھے مینے کی چھوٹ دی گئی ہے ساڑھے پ ہیں اور اس کے بعد پھر اگلی پرکریہ اس میں شروع ہوگی بجٹ بھی آ جائے گا سترہ کو نئے سکشہ ستر کے لیے بجٹ میں کیا گھوشنا ہوتی ہے وہ بھی ایک دیکھنے والی بات رہے گی بجٹ پر سی ایم کیا بولے ہیں دیکھئے آج مکہ منتری سکویندر سنگھ سکون ہے پیٹر ہاپ میں جو کسان سنگٹھن ہے یا جس کو کہیے کہ کسان اور پشو پالک ہیں ان کو بلایا تھا اور ان کے ساتھ سنواد کے لیے یہ بیٹھک رکھی گئی تھی ان کے ساتھ بات بھی کی ان کی بات بھی سنی کیا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ بھی سنی ویسے جو دودھ اتپادگ ہے انہوں نے تو مکہ منتری کا آبھار جتایا کہ چھے روپے پرتی کلو ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں اور وہ انہی کی سرکار نے بڑھائے ہیں لیکن جو سی ایم نے کہا وہ آپ کو سننا چاہیے بیسیکلی مکہ منتری نے کہا کہ کسانوں کی آمدنی میں وردی ہو اس کو لے کر اگلے بجٹ میں کچھ نئی یوجنائے سرکار لا رہی ہے یوجنائے نہیں گنائی کیونکہ بجٹ سے پہلے بتان بھی نہیں بنتا لیکن اتنا ضرور کہا کہ اگلے بجٹ میں یہ یوجنائے آ رہی ہیں اور اس کو لے کر کسانوں کو یا باقی جو لوگ ہیں پردیش کے کیونکہ maximum آبادی 90% سے آسپاس آبادی کسانوں گاؤں میں رہتی ہے تو کسان باغوان سبھی ہیں اسی لیے ان کے لیے ان کی انکم بڑھانے کے لیے اگلے بجٹ میں کچھ یوجنائے آ رہی ہیں وہ کیا ہوں گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریشی اور پشوپارن کے سیکٹر کو ادیوگ کے درجے کی تحت سرکار چلانا چاہتی ہے یہ بھی کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دودھ اتپادکوں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کا وچار بھی سرکار کر رہی ہے وہ کیس طرح کا ٹیکس ہے کیس طرح کی چھوٹ ہے یہ ساری چیزیں بجٹ میں پتہ لگیں گی جب سامنے چیزیں آئیں گی اور تھوڑی کلیریٹی اس میں ہوگی لیکن آج مکہ منطری نے بجٹ سے پہلے یہ ہنٹ دیا ہے اور اس ہنٹ کے مطابق یہ ہے کہ اب اس کا تیم آنی ہے آپ کی اگلے بجٹ میں بہت ساری جو کسانوں کو لے کر کچھ یا دودھ اتپادکوں کو لے کر کچ چیزیں ہونے والی ہیں جن کو لے کر آپ کو بھی اب انتظار اس میں رہے گا ایک بات جو اس کے بعد ہے وہ ہے ریٹائرمنٹ ایج کو لے کر اور ریٹائرمنٹ ایج کو لے کر اس لیے کیونکہ آج یہ دیمانڈ اٹھی ہے دیمانڈ اس لیے اٹھی ہے کیونکہ شملا میں جو ہمچال سکشک مہاسنگ ہے ان کی بیٹھک تھی شملا میں اور یہ بیٹھک کسومٹی چھوٹا شملا سکول میں ہوئی اس میں سکشک مہاسنگ کے پردیش آدھیکش ڈاکٹر پریم شرما نے اس کی آدھیکشتہ کی شملا شملا کے چناب بھی ہوئے شملا کے چناب میں سرب سمتی سے بھپندر سنگھ کو ادھیکش چنا گیا جبکی دیپک آیت کو ورسٹ اپادھیکش چنا گیا اگلی کارکارنی یہ ادھیکش اور ورسٹ اپادھیکش آگیا بنائیں گے لیکن انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کی جو بارہ فیصدی ڈیے ہے اور جو ایریر ہے کرمچاریوں کا وہ دیا جائے دوسری بات یہ کی ہے کی جو ریٹائرمنٹ ایج ففٹی ایج سے بڑھا کر ساٹھ سال کی جائے اور تیسری بات اس میں یہ کی گ کولا جا رہا ہے اس پہ سرکار پنر وچار کرے کیونکہ یہ پہلے بھی فائدے مند نہیں رہا ہے ساتھ ہی ایس ایم سی اور جو کمپیوٹر ٹیچر ہیں ان کے لیے ستھائی نیتی بنانے کو لے کر بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے تاکہ سرکار یہ ستھائی نیتی بنائے اور ان کو اس کا لاب ملے یہ ہیماچل سکشک مہاسنگ کی بیٹک تھی اس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے حالانکہ ریٹائرمنٹ ایج کو لے کر ابھی تک راجے سرکار کی طرف سے کچھ نہیں ہوا ہے نہ ہی کوئی ریویو ہے نہ ہی کوئی ویچار ہے نہ ہی فائل چلی ہے تو یہ ایک اپ ڈیٹ ہے اب بات کرتے ہیں کانٹریکٹ سرویس کی پینشن کرمچاریوں کو ملے گی یا نہیں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آئیروید کا کیس ہے شیلا دیوی ورسیس سٹیٹ آف ایچ پی حالانکہ اس کے بعد بہت سارے معاملے اور کوٹوں سے ہو گئے ہیں اور کچھ ایسے معاملے ہیں جہاں پرموشن اور جو فرسٹ نیوکتی سے ورستہ سنیورٹی بغیرہ دینے کی آرڈر بھی ہوئے ہیں لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے لیکن اس معاملے کی جانکاری ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس میں راجہ سرکار کے پاس اپیل دلیل کا چانس ختم ہو گیا ہے اور اس کے ذریعے پینشن کے لیے جو کانٹریکٹ کی سرویس ہے اس کو کاؤنٹ کرنے کے آدیش کورٹ نے ہائی کورٹ نے دیئے تھے بعد میں سپریم کورٹ نے بھی اس کو اپہیڈ کیا اب آج ہم آپ کو اس کی دو چیزیں بتائیں گے پہلے یہ کی جو سپریم کورٹ نے ہائی مچل ہائی کورٹ کے آرڈر کو کس بنا پر ا اور دوسری بات اس میں اپورٹنٹ یہ ہوگی کہ راجہ سرکار نے اب اس کیس میں چیف سیکریٹری کی ادھکشنہ میں بیٹھک ہونے کے بعد کیا قدم اٹھایا ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ راجہ سرکار نے اس کیس میں ہی ابھی صرف ایک آرڈر پاس کیا ہے اور وہ آرڈر یہ ہے جو چیف سیکریٹری نے کنفرم کیا کہ شیلہ دیوی بنام سٹیٹ آف ایچ پی والا جو معاملہ ہے آئروید کا جس میں آئروید دپارٹمنٹ پی ایس پٹوالیا سے بھی مل چکا ہے دلی جا کے اور ان انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا کہ اس میں کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی ہے لاغو ہی کرنا پڑے گا تو اب چیف سیکریٹری نے اس معاملے میں آئروید بھا کو کہا ہے کہ وہ فینانس کو پٹ اپ کرے اس فائل کو کیونکہ اب سرکار کنسیڈر کرے گی اس کو لاغو کیسے کیا جائے لاغو کرنے کو لے کر فیصلہ ہوگا تو پہلے فینانس سے پوچھا جائے گا کہ اس کو لاغو کرنا ہے تو کیا کیا چیزیں اس میں رہیں گی اور کس طرح سے لاغو کرنا ہے یہ پہلا ایسا کیس ہے جو ب یہ فیصلہ لینے کو لے کر فائل کو پٹ اپ کرنے کو کہا گیا ہے یہ پہلا اس میں اپ ڈیٹ ہے دوسرا اپ ڈیٹ اس میں یہ ہے کہ کیوں ایسا ہوا دیکھئے یہ ہیمچل ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تھا اس کیس میں جو کانٹریکٹ کرمچاری ہیں شیلا دیوی اس کو اور پینشن کے لیے اس کو ناک کاؤنٹ کیا جائے اور جو راجہ سرکار نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ جو ہیمچل ہائی کورٹ کا گرانٹنگ ریلیف ٹو ریسپونڈنٹ ہے یہ اس ایر ہیمچل جو سرکار ہے اس میں سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ کانٹریکٹ کرمچاریوں پر پینشن رولز لاغو نہیں ہوتے نہ ہی پیل رولز لاغو ہوتے ہیں اور یہ ایک کانٹریکٹ کے ذریعے اس سرویس میں آتے ہیں جو یہ خود سائن کرتے ہیں تو جب انہوں نے کانٹریکٹ کے کرمچاری نے جو کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے اس سے باہر وہ نہیں اس سے زیادہ وہ ڈیمانڈ کرنی سکتا کلیم نہیں کر سکتا تو اسی لیے یہ جو فیصلہ ہے ہیمچل ہائی کورٹ کا یہ غلط سوچنا پر آدھارت ہے ایرونیس ہے تو یہ بیسیکلی پرنسپل کلیم یہ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ آر ویڈ ڈیپارٹمنٹ میں یہ لگے تھے اس کے بعد ان کو الگ الگ ٹائم پر کانٹریکٹ پر کیا گیا لیکن دوہزار چار میں ایک طرف سرکار نے کانٹریکٹ پالیسی بنائی دوہزار تین چار میں اور دوہزار چار میں ہی جو نپی ایس ہے اس کو لاغو کیا اور نپی ایس کو جو لاغو کرنے کی ڈیٹ تھی وہ تھی چار پانچ دوہزار تئیس یہ بھی کہا کہ نپی سکین جو ہے وہ نوٹیفائی کی گئی ہے چار پانچ دوہزار تین کو گجٹ میں اور جو اس کے جو رولز ہیں وہ آرٹیکل 309 کے کنسٹیوشن آف ونڈیا کے تحت پرابدھان کے تحت بنایے گئے ہیں ان رولز کو بھی جو آگے بتایا گیا ہے لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو یہ کانٹریکٹ کے کرمچاری ہیں ان پر جو سنٹرل پینشن رولز ہیں وہ لاغو نہیں ہوتے یہ بات بھی کہی ہے ساتھ میں کی جسٹیفکیشن یہ دیا ہے کہ جو رولز ہیں وہ ان پر لاغو نہیں ہوتے پھر انہی رولز میں جو پینشن رولز تھے انیسو بھتر کے یہ ہیں سی سی اس پینشن رولز انیسو بھتر اسی میں تو جی ایک پرابدھان ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کن کن پر یہ لاغو نہیں ہوں گے ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ پرسن ایمپلائیڈ آن کانٹریکٹ ایکسپٹ وہن دا کانٹریکٹ پروائیڈز ادھر وائز مطلب جو کانٹریکٹ پر کرمچاری ہے اس پر پینشن رولز لاغو نہیں ہوتے جب تک کانٹریکٹ اس کو پروائیڈ نہ کرے جو راجعہ سرکار کی کانٹریکٹ پولیسی ہے اس میں جو کانٹریکٹ پولیسی الگ سے ہے یہ پینشن رولز کے تحت وہ نہیں تھی لیکن جو سی سی اس پینشن رولز ہیں انیسو بھتر کے اس میں رول سیونٹین ہے ایک جس میں کاؤنٹنگ آف سرویس آن کانٹریکٹ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پرسن انیشیلی کانٹریکٹ پر انیشیلی انگیج ہوتا ہے کانٹریکٹ پر سپیسیفائیڈ پریئیڈ کے لیے یا کسی بھی سبسیکنٹلی پریئیڈ کے لیے اور بعد میں وہ پوسٹ سبسیکنٹلی پریئیڈ کے پیس آگے پینشنیبل ایسٹیبلیشمنٹ میں ویڈاؤٹ انٹریکٹن انڈ ڈیوٹی چلا جاتا ہے تو اس کو ریٹین کرنے کے لیے گورنمنٹ کنٹریبوشن جو ہے سی پی ایف کی کنٹریبوٹری پینشن فنڈ کی وہ انٹریسٹ اور انکلوڈنگ ادھر کمپنشیشن آف دہ سرویس یا تو وہ ریٹین کرے گا یا اس کو وہ واپس کرنی پڑے گی لیکن ہیماچل کی جو کانٹریکٹ پالیسی کا فلاو کیا تھا کہ وہ سی 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 ایس پینشن رولز کے ان پرابدھانوں کو اڈریس نہیں کرتی تھی یہاں کانٹریکٹ پالیسی میں پہلے تو آٹھ سال کیا گیا پھر ان کو کم کرتے گئے پہلے صرف اس میں اینوال انکریز دی جاتی تھی دو یا تین پرسنٹ کی بعد میں وہ بھی ہٹا دی گئی لیکن جو سی سی ایس پینشن رولز ان سو بھتر کا ایک پرابدھان تھا کانٹریکٹ کے لیے یہ رولز تو بدل دیے گئے کہ کانٹریکٹ کو پینشن رولز میں نہیں ہوگا لیکن جو ان کے لیے آپشن تھا کہ سی پی ایف کا کیونکہ ہم سی پی ایف نہیں دیتے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جو کانٹریکٹ کی سرویس ہے اگر وہ ویڈاؤٹ بریک ریگولر ہو رہی ہے آگے تو آپ اس کو پینشن کے لیے کاؤنٹ کریں گے اور اس کے لیے کرمچاری کو آپشن دو کہ وہ سی پی ایف کانٹریبوشن سرنڈر کرے گا یا نہیں کرے گا آپشن دینے کے لیے بھی دے دیے آٹھ ہفتے اور اس کو لاغو کرنے کے لیے بھی آرڈر کر دیے لیکن اس آرڈر کو ابھی تک آگے لاغو نہیں option should be processed and completed within 8 weeks from the last date of receiving option جو کرمچاریوں سے لیں گے time limit for payment should be indicated and entire process should be complicated within 4 months یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے 7 اگست 2023 کو جسے راجیہ سرکار ابھی تک لاغو نہیں کر پائی ہے اور اسی لیے اب اس فائل کو put up کرنے کو کہا گیا ہے decision اب سرکار نے لینا ہے کب ہوتا ہے یہ پتہ نہیں حالانکہ دیکھئے سرکار کو ابھی جو پی ٹی اے کو area دیا ہے اس کی جانکاری بھی لیٹ ملی کوٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نہیں دیا تو افسروں کو اندر کر دیں گے secretary education کو اندر کر دیں گے کچھ ایسی بات اس وقت چل رہی تھی انہوں نے جاری کر دیا finance نے اس کو لاغو کر دیا treasury سے پیسے چلے گئے جب treasury سے پیسے نکلے تو سرکار کے دھیان میں آیا پھر اس معاملی کو پورا بلایا گیا کہ ایسا کیوں کیا گیا آپ کو نہیں کرنا چاہے تھا پھر ان کو ساری جانکاری دی گئی کہ ایسا ایسا بیچ میں ہوا ہے تو یہ آج کا ستھیتی ہے finances کی لیکن دوسری طرف جو کوٹ کے فیصلے ہیں ان کو لاغو کرنے کو لے کر position کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو جانکاری دیا دی کل اگر آپ کو پھر بھی ابھی کوئی understanding میں کوئی issue ہو تو کل آپ دیوے ہیماشل میں اس خبر کو پڑھ بھی سکتے ہیں آپ کو اس میں وستار سے اس کی جانکاری الگ سے بھی مل جائے گی تو یہ آج کی کچھ پرموک باتیں تھیں سنڈے ہونے کے بعد بہت سی update ہم نے آپ کے ساتھ ساجہ کر لی اور کوئی آپ کی اگر query ہو جیسے higher grade پہ اور باقی چیزوں کو لے کر لوگ کر رہے ہیں تو وہ اسی comment box میں ڈالتے رہے ہیں تاکہ آپ کو یہاں سے ہم جو جانکاری لے کر آپ کو جو reply ہے وہ بھی کروا سکیں آپ سب لوگ like جڑے بہت بہت شکریہ